فخر ازادے جو کہ ان کے نیوکلئر سائنٹس تھے وہ دو ہزار دسمبر دو ہزار بیس میں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا اچھا دو ہزار بیس میں جو ان کے نیوکلئر پروگرام کے پائنئر کہلاتے ہیں فخر ازادے ان کے نیوکلئر سائنٹس لیکن اس کے یہ ہوا کہ وہ ایک تو کوویٹ پھیلا ہوا تھا سڑکیں خالی تھیں وہ پھر اس کے کئی کہانی آئیں کہ وہ گاڑی میں ہم نے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا وہ گاڑی میں جا رہے تھے ان کے دوسری گاڑی آئی گاڑی میں لوگ تھے روکا گیا ان کے اہلیہ ساتھ آگے پیچھے لیکن بعد میں پتا چلا گئے جناب ان کو ہٹ کرنے کے لیے ایک ریموٹ کنٹرول مشین گن یوز ہوئی ہے جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے قابو کیا جا رہا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے زوم کیا گیا ان کے فیس پہ کہیں دور سے وہ میچ ہوا چہرہ دو ہزار بیس میں اور یہ میں سی بی ایس کو یہاں پہ کوٹ کر دیتا ہوں دسمبر دو ہزار بیس کا اگر کسی نے پڑھنا ہو تو نیوکلیر سائنٹس کیل بیس سیٹلیٹ کنٹرول مشین گن زومڈ آن ہز فیس ایران سے ایران نے خود اس بات کو کہا کہ یہ پھر اس طرح سے ہوا ہے اور یہ مہنیوز ایجنسی ایران کی سکسٹین سلائٹ کوٹ کرتا ہوں اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو ایسیسین ایٹ اب وہ یہ کہ وہ اس وقت ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس زوم ہوا اور وہ مشین کر کے ساتھ ہی وہ پھر جیسے ہی وہ جیسے وہ اس میں آتا ہے نا مشین ایمپاسیبل میں کہ وہ میسیج ٹوم کروز کو ملتا ہے اور چند سیکنڈ کے اندر وہ میسیج جل جاتا ہے تو وہ فوراں ہی وہ ہٹ ہونے کے بعد وہ جو گاڑی تھی جس میں مشین گن اور وہ گاڑی بھی دباہ ہو گئی اپنا کام کر کے اس کے پر خرچے اڑ گئے تو کوئی کلو نہیں کہ اس میں کیا تھا کون سی ٹیکنالوجی تھی کیا تھا اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ ہوا ایران کے اندر اور یہ واقعہ تو اس لحاظ سے بہت زیادہ آہ خطرناک ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک تو ایران کی سیکیورٹی اب یہ دیکھ رہے ہیں دوسرا وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آہ اندر اسپائز جو ہیں یعنی جو کیونکہ وہ جو آہ فخرزادے والا واقعہ ہوا تھا اور پہلے بھی تو اس میں کیا انفلٹریشن ہو گئی ہے پازداران کے اندر انفلٹریشن ہو گئی ہے موساد کی یا باقی لوگوں کی اور یہ کیسے ہوا کہ بھئی میمان جو ہیں وہ آ کے تہران میں انہوں نے ہٹ کیا اور تہران میں اسی یہ بھی نہیں کہ کوئی آئیسولیشن ہے وہ لوگ ہیں رش ہیں تقریب ہو رہی ہے سیکیورٹی ہے مطلب ایک ایسا موقع اور چند آہ کچھ عرصہ پہلے ہی ان کے ظاہر ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی تو ملک جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داری آئید ہو جاتی ہے دیکھیں صدر ابراہیم رئیسی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعات بلند فرمائے وہ پاکستان تشریف لائے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں انہوں نے ایک غیر معمولی ان کا دورہ تھا پاکستان کا یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آئے اسلامباد آئے ایک دو ملاقاتیں کی چلے گئے وہ اسلامباد آئے یہاں پر انہوں نے پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کیا پھر وہ لاہور گئے پھر لاہور میں انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ اوفیشل سے بھی کیا لیکن علامہ اقبال کے مزار پہ بھی گئے پھر وہ کراچی گئے مزار اقائد پہ انہوں نے حضری دی تو اب ایک مطلب ہمارے بھی سیکیورٹی کے ہیشیوز ہیں پاکستان میں لیکن جب تک صدر ابراہیم رئیسی موجود تھے تو پاکستان پہ بہت ذمہ داری تھی اس وقت کہ بھئی ہمارے ہاں اس وقت جو ہے اور پھر کچھ غلط فہمیاں بھی اس سے پہلے پیدا ہوئی تھی جو اللہ کا شکر ہے کہ دور ہو گئی ہیں مارا برادر ملک لیکن اس ملک پہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جس ملک کے اندر آپ ایزا مہمان ہوتے ہیں تو ایران کے جو سیکیورٹی ہے اس کے پر سوالات کھڑے ہو گئے بہت سارے کے بھئی اور گھڑے ہیں اس وقت بھئی یہ کیسے ہوا اور وہ جس نے کیا ہوگا یا جس طریقے سے بھی کیا ہو کر کر آکے وہ تو غائب ہو گیا ہوگا یا مطلب وہ تو مطلب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی کیسے ہوگا کیا ہوگا جو واقعہ تو وہ تو ہوگا لیکن دو کام ایسے ہیں جو نتن یہو نے کی ہیں نتن یہو نے دو کام کی ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایک تو اس نے بیروت کو ہٹ کی ہے اچھا یہ شیبہ فارمز نہیں ہے یہ بیروت ہے لبنان کا دارالحکومت اور وہاں پر وہ شخصیت جو کہ سید حسن صلی اللہ کے دست راست یعنی جو فواہ شکر ہے اور دوسری جو انہوں نے ہٹ دارالحکومت کو ہٹ کیا دوسرا یہ کہ ایران کے دارالحکومت کو تہران کو ہٹ کیا اور وہاں پر جو ہے وہ اسماعیل حانیہ شہید ہو گئے اب یہاں سے یہ سوال کھڑا ہوتا ہے تو دو کیپیٹلز ٹھیک ہے اچھا اس میں تھوڑی سی جو ہے نا تھوڑا سا ایک آہ مطلب میں یہ بات کہنا تو نہیں چاہتا لیکن بارہ لیلز کو تھوڑا سا سمجھنا بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو حماس ہے وہ سنی ہے سنی مسلک سے حماس اور جو حضب اللہ ہے وہ اہل تشریع ہیں مجورٹی حالانکہ جب پوچھتے ہیں ان سے حضب اللہ سے کئی دور سوال ہوا تو انہوں نے پھر انٹریڈوس کر آیا کہ نہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ سنی مجھے بہت کم بہت کم یا شاید نہیں اہل تشریع فلسطینی نہیں ملے فلسطینی مجورٹی جو ہیں وہ سنی مسلک سے ہیں ان کی جو سب لیکن یہ جو اس میں سارے کھٹے ہیں لیکن پھر بھی میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ڈیویجن تھوڑی سی اس میں یعنی یہ دیکھنا ضروری ہے کیونکہ اس میں جو عرب اور عجم کے بھی ایشیوز آ جاتے ہیں کیونکہ ایک عرب جو ہیں دیکھیں ہوا یہ نا کہ ایران تو اس لیے بہت بڑی تعداد میں بھر شاہ ایران کے وقت میں تو سیکلور ملتا ہے نا ایران تو اس وقت تو یہاں پر کوئی کسی عالم دین کا یا مذہب کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کوئی آواز بھی اٹھا تھا تو سیونٹی نائن کے بعد اس وقت یہ ہوا کہ صدام حسین جو ہے وہ اہل تشریع پہ مظالم دھارے تھے ان کے علماء پہ بھی اور لوگوں پہ بھی تو کچھ اہل تشریع جو ہیں لبنان چلے گئے اور کچھ اہل تشریع جو ہیں وہ ایران آگئے لیکن لبنان پہلے چلے گئے ایران بعد میں سیونٹی نائن کے بعد میں آئے تو بہت 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 تعداد میں لبنان میں چلے گئے تو وہاں پہ عمل بن گئی وہاں پہ موسیٰ صدر ایک پورا وہاں پہ جو ہے وہ سید حلسن صلی اللہ باد میں بہت بہت ایک وہاں پہ آپ کو بڑا اور وہ سارے وہی جو صدام حسین سے اس سے پہلے بھی موجود تھے اہل تشریع بہت بڑی تعداد میں لیکن ایشو میرے کہنے کا صرف یہ ہے کہ لیکن جب فلسطین کا ایشو آیا تو اہل تشریع اور جو سنی ہے جیسے اسلامی جہاد ہے تو اسلامی جہاد تو سنی ہے لیکن اور حماس بھی سنی ہے کیونکہ یہ پلسٹائن میں ہے ٹھیک ہے محمود عباز بھی سنی ہے لیکن حضب اللہ جو اہل تشریع ہیں یہاں پر جو ایک ایک انہوں نے بالکل اس پورے عرصے میں کہیں پر آپ کو یہ مسالک کا ایشو نظر نہیں آیا یعنی مسالک ایک طرف رہ گئے اور فلسطین کا ایشو ایک طرف آ گیا ذہن میں رکھنا لیکن ضروری ہے مثال کے طور پہ اگر ہم ہوتیز کی بات کریں تو ہوتیز جو ہیں وہ بنو عمدان قبیلہ عرب مطلب ایک وہ چیز ہے جو کیری کرتی ہے ساتھ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ یہ اب ایران کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ابھی وہاں پہ سرخ پرچم انہوں نے لہرہ دی ہے جس کا اور ان کے جو رہبر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ہم بدلہ لیں گے اچھا اب ایران دیکھنا یہ ہے کہ اچھا حضب اللہ تو بالکل وہ تو مطلب ہے کہ یہ تو آپ چھوڑ دیں فرانس بھی سائٹ پہ چلا گیا باقی جو میڈیئیٹرز تھے تھوڑے دیر پہلے قطر کے جو جنہوں نے بڑی کوشش کی قطر نے قطر تو بہت کوشش کی نا قطر تو دیکھیں قطر نے تو بہت قطر نے مصر نے سعودی عربی باقی سب ملکوں نے بڑی کوشش کی کہ بلکہ وہ تو پلین بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ریکنسٹرکشن شروع ہو اور یہ مہادہ جلدی سائن ہو جائے اور سعودی عربی اب یاد کریں سعودی عربی ہے تو وہاں سے شروع آتا ہے چائنہ سے لے کے اور سارے پی فائیو مالک تک انہوں نے قراردادیں پیش کی یو ای بی ساتھ ارم اور تو یہ سارے اس میں کوشش کر رہے تھے کہ جلدی سیس فائر ہو اب اس ایکٹیو بلنکر نے فون کیا تھوڑے دیر پہلے اور قطر کے جو وزیر آزم ہیں اور ان کے وزیر خارج ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ جی یہ تو جو میڈییٹر کوئی آپ نے جو پارٹیز ایک معاہدہ ہو رہا ہے اور اس میں ایک طرف جو شخصیت مسلسل جس کو آپ ہر تھوڑے دنوں کے بعد شرائط پیش کر رہے ہیں معاہدہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا پھر وہ شخص کہہ رہا ہے نہیں جلدی جنگ بندی کراؤ کہ سی طرح پر لوگ بہت چالیس ہزار کے قریب لوگ شہید ہو گئے ہیں اس پہ شرائط ڈالے اس کو یہ شہید کر دیا تو اب یہ کہاں پہ کیسے مذاکرات اور کیسے ہوگا معاملہ آگے کیسے جائے گا اور اب تو چیزیں حاصل ہی کل گئی ہیں ادھر سے یہ ہے لائیڈ آسٹن نے بات کی ہے گیلنٹ سے لیکن ایشو یہ ہے کہ کیپٹل ہٹ یعنی میری جو یعنی تھوڑی سی ہے حضب اللہ کے لوگوں سے یا حماس کے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیپٹل ہٹ کرنا ہے کیپٹل اور کیپٹل ہٹ نہیں کرنا پرسنیلیٹی ابھی گری زون میں چلا گیا نا کہ بھئی یہ جو سمائل ہانیا کا مرڈر ہے تو یہ تو گری زون میں ہو گیا نا کہ بھئی میزائل کہاں سے ہے پروجیکٹائل کہاں سے ہے کیا اندر انفیلٹیشن ہو گئی تھی کیا اندر سپائز موجود تھے کیا وہ پن پوائنٹ کیا انہوں نے کیا کیسے ہوا اور سیکیورٹی سب کے بریچ ہو گئی نا صدر موجود ہیں باہر کے ملک آزربائی جان سے آئے ہوئے ہیں یہاں سے ڈارساب گئے ہوئے ہیں کہیں سے ایک آرمینیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو سارے لوگ پہنچے ہوئے تھے بہت سارے ملکوں کی مطابق ٹھاسی ملکوں کی نمائند کی تھی اور اس میں جو ہے وہ حماس کے رہنما بھی تھے اسلامی جہاد بھی تھے باقی لوگ بھی تھے آہ تو ایون افغانستان سے جو ان کے رہنما ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے تھے تو بات یہ ساری کہ اب وہ ایسے مرلے پہ اگر وہ ہٹ انہوں نے کیا ہے موساد نہیں اور باقی لوگ تو انہوں نے بیل کو چن کے باقی سارے مہمانوں کو چھوڑ کے انہوں نے ایک شخصیت کو چھوڑ تو وہ تو تب ہی ہے جو پریسائیز ان کے پاس انٹیلیجنس ہو آٹیویشن انٹیلیجنس یا باقی اگر کیمرہ سے زوم کر رہا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو لوکل چیز تو چاہیے نا کہ ایک چیز پاس پڑی ہوگی چھوٹی سے سم رکھ دیتے تھے پاس تو وہ دون اٹیک ہوتا تھا مطابق کوئی نہ کوئی ایک جگہ تو ایسی وہاں پہ ہوتی ہے کہ جس کے آپ کو بتاتے ہیں ڈرون اٹیک سے پہلے چھوٹی چھوٹی سمز ہوتی تھی جو سمیں عام ٹیلی فون تھی تو یہ سمیں جو ہیں یہ رکھ دیتے تھے کسی کسی جگہ پہ لے جا کے تو ڈرون جو ہے وہ اصل میں وہ ٹارگٹ کے پیچھے نہیں جاتا تھا وہ ڈرون جاتا تو سم کے پیچھے جو سم کوئی بچہ یا کوئی مخبر جو ہے وہ جگہ رکھ کے آجاتا تھا اس سم کے پیچھے جاتا تھا ڈرون اور اس سم کو اٹیک کرتا تھا تو وہ لوگ جو ہیں وہ جانوں سے اب یہ کہ اگر آپ نے پریسائزلی کوئی ایسا ریموٹ بھی کرنا ہے اور بالکل پریسائز رکھنا ہے کہ ایک عمارت میں ایک ہی شخص ہٹ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آس پاس ایسے لوگ موجود تھے یہ اب ایران نے ایک تو جواب دینا ہے تلویف کو ہٹ کرنا ایشو نہیں راب وہ تو تلویف کو ہوتی چلا دیں دو میزائل نہیں اب یہ کہ پرسنیلٹی ہٹ ہوگی گری زون میں پرسنیلٹی ہٹ کرنے کرنی آپ نے یہ جو بات آ رہی ہے کہ جی پرسنیلٹی ہٹ ہوگی کون ہٹ ہوگا کہاں ہٹ ہوگا اور کیپٹل میں ہوگی یعنی تلویف کو بھی کرنا ہے لیکن یہ نہیں تلویف میں لالا تو دو ڈرون ضائع ہو گئے تو ایک گر گیا تو نہیں پرسنیلٹی کو ہٹ کرنا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ معاملات ایسی جگہ چلے گئے ہیں کہ جس میں عرب ممالک اور باقی سارے ممالک تو پیچھے اس میں ہٹ رہے ہیں سیکٹری بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ اس میں انوالو نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ اس وقت اب وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب وہ اب انا کا مسئلہ اب انا نہیں مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ اب کرنا ہے کچھ اب وہ کس وے میں ہوگا کیا ایران لیبنان سے کرے گا کیونکہ دیکھیں نا لیبنان کا باڈر تو ساتھ ملتا ہے یہاں سے اگر ایران کرتا ہے یا ایران یہاں سے فائر کرتا ہے کوئی مزائل تو وہ تو پھر ایک ہوتیز نے کیا ہے تو وہ تو تلویب پہ گرا بہت سارے نہیں پرسنیلٹی ہٹ کیسے ہوگی پرسنیلٹی پریسیزن کے ساتھ کیسے ہٹ ہوگی اس کے لیے جو ہے وہ کیا لیبنان سے ایران کرے گا جا کے تو وہ تو ہزباللہ نے اپنا سکور سیٹل کرنا ہے ایران کیسے کرے گا یہ سوال یہ نشان ہے اور تلویب میں کیونکہ یہاں تہران ہٹ ہو ہے نا دیکھیں یہ بڑا جو ہے نا ہماری تو دعا ہے کہ یہ معاملہ نبٹ جائے لیکن صورتحال یہ ہے کہ کیپیٹل ہٹ ہوا ہے کیپیٹل میں مہمان ہٹ ہوا ہے ٹھیک ہے نا مطلب ملہ عمر جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ پورے آگے لگا دو جو مرضی کرنا ہے کارپٹ وومنگ کرو جو مرضی کرو میں اس آمہ میں لادن کی حفاظت کروں گا ٹھیک ہے تو ایران کے اندر مہمان کی بہت اہمیت ہے اور خاص طور پر ایسے مہمان کی جو اسمائل ہانیاں اسمرلے پہ جبکہ ایران فور فرنڈ پہ ان کے لیے توفان اقصام ایران تو بہت تو اب یہ جو ہوا ہے معاملہ تو وہ تو نئے ان کے صدر آئے ظاہر ہے کبھی چیزوں کو سنبھال رہے تھے مبارک بات دے رہے ہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں گیسٹ درمیان میں آ کے بندے نے جو بھی تھا جیسے بھی انفرمیشن وہ پہلے سے پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس تاریخ کو آہ تقریب ہوگی اور ہم ہٹ کریں گے یہ وہ ہیں اسماعیل ہانیاں جن سے قطر میں چائنہ کے لوگ مل کے گئے ہیں ابھی جو کہ مستقل آہ جو ہے وہ حماس ہے نا تو حماس حزباللہ یہ تو رشیہ بھی تو اب یہ معاملہ کسی برائی کی طرف چلا گیا